السلام علیکم کون اور کان سے بات کرتے ہیں علیکم السلام آپ سب لوگ کا پروگرام کا بہت بہت جزاک اللہ کہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ بات کر رہے ہیں سنت پہ جو بہت ہی عمدہ چلا ہم تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی جو کی روٹی لوکی اور ہم جب کھانے بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروش شریف پڑھ کے وہ کھانا کھائیں جو کی روٹی یا لوکی یا کوئی بھی ان سے مرغوب غذا تو یہ اس کی سنت میں آئے گا پیروی ہوگی تو یہ سنت میں آئے گا بس اس کا جواب جائیے تھا جزاک اللہ پروگرام کا بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بڑے خوبصورت سوالات کی ہیں اپنے حضرت والا سے ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ اور باقی سوال آپ نے بہت خوبصورت کیا بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرغوب غذایں تھی وہ اس کو سنت سمجھ کے اختیار کرنا یہ باعثی عجر و ثواب بھی ہے اور اللہ کی محبوبیت کا بھی ذریعہ ہے آپ جوا کی روٹی یہ سوچ کے بنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوا کھاتے تھے بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اوڈ میل دلیہ روز لوگ کھاتے گھر میں اوڈ میل دلیہ جو ہے صبح کو جب آپ کھاتے ہیں اس میں سنت کی نیت کریں کیونکہ اوڈ میل دلیہ جو تو ہے اس میں سنت کی نیت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کر کے کھاتے تھے جو کا کبھی حریصہ بھی کھاتے تھے تو وہ حلوہ بنا کے تو آپ اس میں اوڈ میل دلیہ کھاتے ہوئے نیت کر لیں تو آپ کو اس اتباع سنت کی وجہ سے بڑی برکتیں ملیں گی اگر یہ سنت غیر موقعہ ہے یہ آدات نبی وہ آدات نبی ہیں جس کی تاقید نہیں ہیں لیکن آپ محبت میں اگر وہی مرغوم غزہ کھائیں تو سبحان اللہ نور علیہ نور اسی طریقے سے جو آپ لوکی لوکی کو اتباع سنت کی نیت سے کہ رسول اللہ کو پسند تھی لہذا میں لوکی کھاتی ہوں تو آپ کو بالکل اتباع سنت سواب ملے گا اور اس کا یہ کجر سواب بھی ملے گا اور اللہ آپ کو اپنا محبوب بھی بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا تو یہ اللہ کے محبوب بننے کا بہترین راستہ ہے ماشاءاللہ